بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بائی حضرت شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت شاہ جی اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فوراں اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دئیے اس سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دلی سے باہر پہاڑے گنج کی طرف لے گیا وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں جب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا ایک بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کے دائیں جانب ایک بڑا جن بیٹھا ہوا ہے بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹایا ہوا ہے اور ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہماری اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے ہمیں قصاص دلایا جائے حضرت اہل اللہ رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیرت بدل دی اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا پوچھا کہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس نے کہا ہاں یہ حدیث شریف ہی ہے جب فخر دو عالم نے حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرور دو عالم کے دربار میں حاضر تھا میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے حضرت شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی پھر شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تعابی ہو کر واپس لوٹے مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ملفوزات کو مرتب کیا ہے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف ہمیں ترمزی شریف کے درس میں حضرت علامہ محدث صلی اللہ اثر انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے سنائی تھی اس جن کا نام شاہ حورش تھا بہوالہ ملفوزات محدث کشمیری صفحہ 385 اور 386 حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جب وہ اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے اس وقت ایک سام کا بچہ آیا اس کو آپ نے مار دیا تھا حضور اکتس کے ارشاد کے مطابق جس شخص نے اپنی حیعت بدل دی اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں جیسے کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سامپ یا کتے کی شکل میں آ جائے یاد رہے کہ بعض جنات شامپوں کی شکل میں رہتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنات کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ جن جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم وہ ہیں جو سامپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں تیسری قسم وہ ہیں جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں بہوالہ مظاہر الحق شرائع مشکات شریف صفحہ نمبر 69 جل چہارم بہوالہ مظاہر حقا